ایلیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور کوئی بھی ادارہ اس کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ایلیکشن کمیشن کی اپیل پر سمات کے دوران چیف جیسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس کہا انتخابات درست نہ ہوئے تو پیچھائے کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا اگر انتخابات درست ہیں تو باقی ریلیف بھی ملے گا سپریم کورٹ ملک میں عام انتخابات بروقت چاہتی ہے پیچھائے کو بتانا ہوگا کہ پشاور ہائی کورٹ کا ہی انتخاب کیوں کیا پیچھائے وکیل حمد خان نے کہا مجھے تیاری کے لیے پیر تک وقت دیں جس پر چیف جیسٹس نے کہا تین دن تک اگر کی اس کو ملتوی کرنا ہے تو پھر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معتل کرنا ہوگا عدالت نے اکبر ایس بابر سے بانی رکن ہونے کا ثبوت مانگ لیا پیچھائے سے اکبر ایس بابر کو نکالنے کی دستاویزات بھی طلب کر لیں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی اپیل پر سمات کل دس وجہ تک ملتوی کر دی پیٹی آئی کے آئین میں الیکشن کمیشنر کی تاغیناتی کا طریقہ کار کہاں درج ہے جسٹس محمد علی مظہر کا استفسار وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا پہلے جمال انساری بعد میں نیاز اللہ نیازی پیٹی آئی کے چیف الیکشن کمیشنر بنے چیف جسٹس نے پوچھا پارٹی آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کے باقی ارکان کون تھے وکیل مغدوم علی خان نے بتایا چیف الیکشن کمیشنر کے علاوہ کوئی اور میمبر تاؤینات نہیں تھا چیف جسٹس نے سوال کیا کہ جب انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے اس میں کتنے میمبران تھے وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہ ہمیں علم ہے نہ ہی ہمیں بتایا گیا الیکشن خیبر پختون خواہ میں کہاں ہوئے وکیل پی ٹی آئی نیاز اللہ نیازی نے بتایا کہ رانو گھڑی میں کرکٹ سٹیڈیم میں انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے جس پر جسٹس مصطرت حلانی نے رمارکز دیئے کہ رانو گھڑی کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا یہ تو چھوٹا سا گاؤں ہے چیف جسٹس نے رمارکز دیئے کہ کیا میمبران کو علم تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن رانو گھڑی میں ہوں گے پی ٹی آئی میمبران کو کیسے پتا چلے گا کہ کہاں جائے موٹ دینے پی ٹی آئی وکیل بیرسٹر گوھر نے بتایا کہ ہم نے واتس ایپ کے ذریعے میمبران کو مطلع کیا تھا عدلیہ پہ بہت اعتماد بھی ہے اور ہم عدلیہ سے اتنی ہمید رکھے ہوئے انصاب کی جتنے کہ عدلیہ سے ایک رکھنے چاہیے ہر سازش کا مقابلہ کرتے ہوئے انشاءاللہ جمہوریت کا بچاؤ کرے گی جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دے گی شفاف انتخابات کے لیے بللے کا نشان دیا جانا چاہیے عدلیہ سے امید ہے انصاف کا ترازو برابر ہوگا چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر علی خان کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتبو بولے بللے کا نشان پاکستان کے عوام کی امنگوں کی اکاسی کرتا ہے کبھی کسی پارٹی کا انتخابی نشان انٹرا پارٹی لیکشن کی بنافر نہیں لیا گیا آزادانہ اور منصفانہ انتخابات نہ ہوئے تو کوئی ان انتخابات کو نہیں مانے گا ہر جماعت کی پہجان اس کا نشان ہوتا ہے ہم نے بہترین حالات میں بھی بہترین انٹرا پارٹی انتخابات کرائے سپریم کورٹ ہمارے بللے کے نشان کو بحال کرے گی پشاور ہائی کورٹ کا توہینے دالت کی درخواست پر الیکشن کمیشن سے جواب طلب پی ٹائے کی درخواست پر سماد جسٹس شکیل احمد اور جسٹس وقار احمد پر مشتمل دورکنی بنچ نے کی پی ٹائے وکلا نے کہا پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پی ٹائے سیٹیفیکیٹ ویب سائٹ پر شایع کرنے کا حکم دیا تھا پی ٹائے کو انتخابی نشان کا سیٹیفیکیٹ جاری ہوا اور نہ ہی الیکشن کمیشن نے یہ سیٹیفیکیٹ ویب سائٹ پر جاری کیا پشاور ہائی کورٹ نے پیچھ آئے کہ درخواست پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سولہ جنوری تک جواب طلب کر دیا سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن اور جو پارٹیز ہیں ان کے درمیان ہیں ایک دو دن کی بات ہے ہمیں پتہ چلے گا جہاں تک موڈل ٹاؤن کا واقعہ ہے بلے کا معاملہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن پارٹی کے درمیان ہے ایک دو دن کی بات ہے پتہ چل جائے گا چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی عوامی تحریک کے رہنماؤں کے حمرہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو مسلم لگ نون اور پی ٹی آئی کی نفرت اور انتقام کی سیاست کا ملک کو نقصان ہوا نواز شریف دوبارہ وزیراعظم بن گئے تو ان کا سیاسی ایجنڈا انتقام لینا ہی ہوگا موڈل ٹاؤن واقعے کے غیر زانبدار تحقیقات کی جائے سانحہ موڈل ٹاؤن کے ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے نفرت اور تقسیم کی سیاست کا خاتمہ کریں گے پاکستان کا پرام چہرہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں ہماری اولین ترجیح عوام کی فلاہ بہبود ہے چیئرمن پی ٹی آئی کہتے ہیں کھمبے کو بھی کھڑا کریں گے تو جیت جائے گا تو پھر پی ٹی آئی کھمبے کا ہی نشان رکھ لے رانوہ مسلم لگ نون خاجہ آسیب کی سیال کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں ایک سال قبل پارٹی میں شامل ہونے والے شخص کو پارٹی کے لیے چُنا گیا پی ٹی آئی والے فتح کی صورت میں الیکشن قبول کرنے کے عادی ہیں مزید کہا چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں عدالت آزادانہ کام کر رہی ہے عدلیہ میں موجود افراد جنہوں نے عدلیہ کو بدنام کیا انہیں قانون سے گزرنا چاہیے سادر مملکت نے سپریم کورٹ کے جج جسٹس اجازل حسن کا استیفہ منظور کر لیا سادر نے وزرعظم کے ایڈوائز پر استیفہ منظور کیا سابق جج مظاہر علی اکبر نقوی کے بعد سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس اجازل حسن بھی گزشتہ روز مصطافی ہوئے تھے سپریم جوڈیشل کانسل اور جوڈیشل کمیشن میں تبدیلیاں جسٹس منصور علی شہ سپریم جوڈیشل کانسل میں شامل جسٹس یہیہ فریدی جوڈیشل کمیشن کے ممبر بن گئے سابق جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکاہت پر سپریم جوڈیشل کانسل کا اجلاس مظاہر نقوی کے وکیل خواجہ حارس کا جواب پیش کہا کہ کانسل صرف جسٹ کے خلاف کاروائی کرنے کا اختیار رکھتی ہے مصطافی ہونے کے بعد مظاہر نقوی کے خلاف کانسل کاروائی نہیں کر سکتی ادھر بفاقی حکومت کی جانب سیٹرنی جنرل نے آفیہ شیربانو کیس میں اپیل دائر کرنے سے آگاہ کیا جسٹس نے رواز دیئے کہ اس کیس کو پھر آٹھ فروری انتخابات کے بعد سنیں گے سینٹ میں اب انتخابات ملتوی کرانے کی ایک اور قرارداد جمع آزاد پارلیمانی گروپ کے سینٹر ہدایت اللہ نے الیکشن کو تین ماہ کے لیے ملتوی کرنے کی قرارداد جمع کرائی قرارداد میں کہا گیا ہے شمالی وزرستان، باجور، سوابی اور تربت میں مسلح حملے ہوئے الیکشن لڑنے والے ایک بزرگ سیاستدان زخمی اور ایک امیدوار جانبہاک ہوا عوام کی جانمال کی حفاظت ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے انتخابات کے پرامر انعقاد پر غور کیا جائے عام انتخابات کو تین ماہ کے لیے ملتوی کیا جائے حکومت ایسے حالات پیدا کرے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو برابری کا میدان ملے عام انتخابات کے لیے ایک آخذات نامزد کی واپس رہنے کا وقت ختم امیدواروں کو کل انتخابی نشوانے لوٹ کیے جائیں گے حتمی لسٹ بھی کل آویزان کر دی جائے گی دوسری جانب الیکشن کمیشن نے پندرہ سیاسی جماعتوں کے انٹرو پارٹ انتخابات سے متعلق محفوظ فیصلہ سنا دیا تیرہ جماعتوں کو ڈی لسٹ کر دیا گیا مسلم لگ جنا اور جے یوان نورانی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دو ہزار چوویس کا انتخابی دنگل مسلم لگ نون نے اپنے گڑھ لاہور سے امیدوار میدان میں اتار دیے نواز شریف اینے ایک سو تیس شہباز شریف اینے ایک سو تیس سے امیدوار مریم نواز اینے ایک سو انیس سے الیکشن لڑنگی اینے ایک سو ستائیس میں بلاول بھٹو کے مقابلے میں اتار تارہر میدان میں اتریں گے نون لگے قیادت ٹکٹس کی تقسیم کے بعد عوامی رنگ اپنانے کو تیار نواز شریف وود کو دوبار ایکسنگ میں پہلا جلسہ کریں گے